اپنے باڑے کے بچڑے منتقل کرنا شروع کر دیئے گجرات کے نواہی علاقے چونڈا میں دہی مرکز سہت کے ڈاکٹرز نے سرکاری ایمیلنس میں سرکار کے پیٹرول پر اپنے ذاتی مویشیوں کی خاطر مدارات شروع کر دیئے مرکز سہت کے ڈاکٹر منیر کی لادلی گائے کے بچڑے کو ایمیلنس پر چونڈا سے گجرات منتقل کیا جا رہا تھا کس دوران دنیا نیوز کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی مرکز سہت پر آنے والے مریضوں نے دنیا نیوز کو بتایا کہ سرکاری ایمیلنس میں مریضوں کے بجائے ڈاکٹرز کے جانوروں کی منتقلی روز کا معمول ہے گجرات میں ڈاکٹرز نے دے ہی مرکز سہت کی سرکاری ایمیلنس کو بچڑے منتقل کرنے کیلئے استعمال کرنا شروع کر دیا اس بارے مزید جانتے ہیں اب نمائندے نئیم ملک سے نئیم یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے سارے کے واقعے یہ ہے کہ رولر ہیلس سینٹر تانڈر کے ڈاکٹر منیر قادری اور اس کا ڈرائیور ریاض اور ایک ملازم اپنی سرکاری ایمیلنس میں گائے لے کر کنجا سے گجرات آ رہے تھے کہ راستے میں پولیس نے ایمیلنس میں گائے کو دے کر ایمیلنس کا پیچھا کیا اور ایمیلنس کو روک کر ڈاکٹر قادری اور ڈرائیور اس کے ملازم کو دھانہ داری ایڈا لے آئے یہاں پر یہ بتاتا جاؤں کہ کنجا جو ہے وہاں پہ آج منڈی لگی ہوئی تھی جہاں سے انہوں نے یہ گائے خریدی ہے جبکہ ایمیلنس کو گائے کو پولیس نے اپنی سہویل میں لے لیا یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب پولیس نے ڈاکٹر سے اس بارے پوچھا کہ ایمیلنس میں تو انسانوں کے لیے آپ انہوں نے جامروں کو کب سے سمار شروع کر دیا تو ڈاکٹر نے کسی قسم کی کوئی بات کرنے سے انکار کر دیا ہے اور اب ان ڈاکٹر صاحب کے بارے میں فیصلہ کیا ہوا ہے اب زاری اٹھامیں موجود ہیں نہیں ان ڈاکٹر صاحب کے بارے میں فیصلہ کیا ہوا ہے جی زیادہ دوبارہ بتائیں ان ڈاکٹر صاحب کے بارے میں اب حکام نے فیصلہ کیا کیا ہے دنیا نیوز پر یہ خبر نشر ہونے سے فور ارباد دابتر اور ڈیناور کو محتل کر دیا گیا جی بہت شکریہ نئی ملک ہمارے نمائندے ہم سے بات کر رہے تھے دہی مرکز صحت ٹانڈا کی یہ ایمبیلنس جسے چھوڑ کر ڈاکٹر صاحب موقع سے چمپت ہو گئے اور ایمبیلنس میں رہ گئی صرف بیچاری معصوم گائے جو یہاں پر بند ہی ہوئی تھی اور اس ایمبیلنس پر جسے مریضوں کیلئے استعمال کیا جا رہا تھا ڈاکٹر صاحب اپنی گائے لا رہے تھے ڈاکٹر صاحب اپنی گائے